محمد صدق میزا جنیا کے غریبان دیبان پر لائے قل اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان نبید فی شان حبیبی سیدنا و سندنا و مولنا و ملدنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا آمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکہ تولیل سلونا علی النبی یا آقیل الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ سید یا رسول اللہ والآن لکھاAlika سہید یا حبیب اللہ السلام علیکہ فی دیاس واللہ والآن لکھا فی دیاس شفیر الگیب السلام علیکہ سید یا رسول اللہ حمد و سنا حضور السلام کے بعد واجب الہترم علماء اکرام مشاہد اکرام جیوسفی ورادرام پیارے بچوں گھروں میں سننے والی مہم بہت بہنم بیٹیو السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ قدمت پہیں قرآن وزید ورکان احمید چھپیشوہ پہرہ سورب وجلات شیئر کی آج نمبر گیارہ کا قصہ آپ کی اکنے تلابت کرنے کی اشادت آسکتی ہے دعا پر میں اللہ پاک اپنے مہم بے پاک علیہ السلام کے تصدق سے مجھے سے مطالق آپ پر مہم بلین کو حضور کرنے اور ہم سب کو حق سچ سن کر سمجھ کر اس وقت پیار محبت خروس جاہت لگن کے ساتھ عمل پر آہوگر سچے کی دیر سلمہ جماعت کی بنیادوں کا دین و دنیا اور آخرت کامل طور پر سماع نہیں توفیر کے دارے ہیں سب سے پیشتر سیدہ مرشدی کہ لگن مرشد محمد یوسف جی نگینا رضی اللہ تنکہ لکھا ہوا کلام کہ آپ نے پیارے بیپے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں تاریخ فرمایا ارز کرتا ہوں خدا دے نوروں نورانی شورت کم لی والے دی خدا دے نوروں نورانی شورت کم لی والے دی کوئی جانے نہ رب باجوں حقیقت کم لی والے دی درکتاں تے حیوانانی پڑیا آپ دا کلمہ پیپا تھروی دین دین شہادت کم لی والے دی بڑے صدیق تے فاروک زنورین تے در اصرک دی یاروں رفا محبت کم لی والے دی کدی موشرک نی ہو سکدہ کدی موشرک نی ہو سکدہ کدی بیدتی نی ہو سکدہ موشرک موشرک کم لی والے دی بیٹھا کے تکتے موشرک دے دل خالق نی کول اپنے بیٹھا کے تکتے موشرک دل خالق نی کول اپنے بیٹھا نی موشرک نی موشرک نی ہو سکدہ کدی بیدتی نی ہو سکدہ کے دے دل ویچ فروز آئے محبت کم لی والے دی قابل سادہ تعام حاضر مناظر آج ہم انشاءاللہ عجیز اللہ کے فضل کرم سے پیار نبی پاک صلاة اسلام کی شفقت سے کبل موشرک کی دون سے یہ موضوع میں سے تو پہلے بارہ آرز کا چکا ہوں تاہم بیٹھی چارج کرنے کے لیے چند چیزیں ضروری دورانے کے لیے میں شروع سے آج دوبارہ موضوع توبہ کرنے چاہتا ہوں کیونکہ ہر روحانی مقام کی ہر روحانی دروازے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے توبہ کی چاپ بھی ضرورت ہوتی ہے جب بھی کوئی کسی آتے میں چلے جائے جانا چاہتے ہیں اہلی شروع کے آتے میں جانا چاہتے ہیں اہلی طریقت کے چاہتے ہیں اہلی شریعت اور طریقت کے دیوار میں چاہ دیواری میں داخل ہو کر کسی بھی کمرے میں جہاں چاہتے ہیں رسالہ اشیریا میں اشیار فرماتے ہیں جسے داتا سامر محجوب شریف میں بھی اشیار فرمایا اور خواجہ شاہ خودین سور وردی رسال فرمائے اور محارف کے اندر بھی اس کا تذکر فرمایا کہ ہر روحانی منزل کے دروازے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چابی توبہ ہے توبہ توبہ سے سارے دروازے کھولتے اور جب توبہ سے باری باری بندہ دروازے کھولتا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے جب وہ روحانیت کا دروازہ کھول لیتا ہے دونوں پٹ کھل جاتے ہیں تو بندہ جب اندر جاتا ہے تو روحانی رامت کی اب شارع اس پر برسنا شروع جاتی ہے پھر بندہ لمبی بات میں اختصار کے ساتھ آذکر ہوا پھر جب بندہ تقی کرتے کرتے اور آگے بڑھتا ہے پہلے سب سے پہلے کون سا دروازہ کھول لے شریعت کا جب شریعت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر آگے طریقہ روحانیت اہل سنور مسلک سارے دروازے پہ کھلتے لے جاتے اور سب سے پہلے ہمارے مسلک مشرب اور سب سے پہلے جو طریقہ حقیقت کا وہ ہے شریعت و طریقہ آئے لو کہتے ہیں کہ یہ طریقت کی بات کرتے طریقت میں کانکا چل جاتا ہے شریعت بھی بات کریں میں نے کہا ہمارے ندیق طریقت کو شریعت میں جانے کے لیے شریعت طریقت کو دروازے کو کھولنے کے لیے پہلی شریعت کا دروازہ کھول نہ مارے گا تو شریعت کے دروازے کی چابی اسی کو ملے نہیں جس نے نبی پاک صاحب کی شریعت مت کا طریق یعنی عبادات کا طریق کبھی بھی روحانی طور پر طریقت کے طالے کو نہیں کھول سکتا جب تک سارے ان عامل پر اس دل و جا سے عمل پرانی ہوگا لوگ جو بات کرتے ہیں شرارت تریکت کی بات کرتے ہیں جی طریقت شریعت کے اندر ہے طریقت شریعت اسی بالا تر چیز کا نام نہیں ہے بلکہ حقیقت میں طریقت اسے یہ ساری منزلیں پھوٹتی ہیں طریقت کے منزل سے اسی درخت پھلدہ درخت کی وجہ سے آگے پودے اور آگے پھل ملتے ہیں شریعت و طریقت کے میٹھے میٹھے عام کے چسکے میٹھے پھل میٹھے مشروع یہ ساری چیزیں شریعت کے دروازے سے نکل کر اس کا طالع توبہ کر کے نکل لے کے بعد یہ ساری چیزیں اصل ہوتی ہیں سب سے پہلے شریعت کا لبادہ پہننا شریعت کے عوامر پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے طریقے پر دل و جان سے عمل پیرا ہونا پھر جب یہ چابی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کہتے ہیں کہ ہر چابی کا اپنا اپنا طالع ہوتا ہے یا یہ کہہ لیں ہر طالع کی اپنی چابی ہوتی ہے ہر طالع ہر چابی سے نہیں کھلتا اور ہر چابی ہر طالع کو نہیں لگتی چابی وہی استعمال ہوتی ہے جو اس کے منفیکٹرنگ اس کے منابط اس کے دندانوں کے مطابق بنائی گئی ہو بس سمجھ جا رہی ہے کوئی بھی آپ طالع کھول نہ چاہیں گے تو اس طالع کے منفیکٹرنگ کے مطابق اس کے دندانے ایسے نہیں ہوگی جیسا طالع بنا ہو ہے لاک چابی لگانے وہ طالع نہیں کھلے گا وہ طالع کھلے گا جس مرضی طالع اور ایک طالع جس کی چابی وہ نہیں ہے اور لاکھوں طالع لگاتے وہ طالع نہیں کھلے گا تو شریعت اور طریقے دوسرے لفظ دین کا سب سے پہلے دروازے کا طالع کی چابی یہ شریعت ہے جب شریعت پر آپ مکمل طور پر عمل پہر ہو جائیں گے تو پھر بڑی آسانی سے پہلا دروازہ کھل جائے گا تو میں پیچھے ملا کے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ آیہ کریمہ آپ کے خان نے پلاوت کی ہے سوت و جرات 26 آیت نمبر 11 عشم اللہ نے لاکھوں پر پہلے قرآن پاک میں فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ کا فرمان جو عبارت یہاں تک پہنچا ہے اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بیج ہے یہ آج کی بات یہ قرآن پر لو محفوظ پر بھی محفوظ تھا پھر یا دنیا میں بھی آئیا اور پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ میں بھی وارد ہوا پھر نبی پاک صلی اللہ نے پھر کب یہ فرما دیا تھا یہ بات میں توبہ کی بات بھی چلتا رہے مضمون یہ مضمون توبہ کا چلے گا ہم جب فارنگ ہمارا من تن صاف صاف تا یہ بتا ہو جائے ابھی دیکھیں ہم نے روزے رکھے مجھ جیسے رکھ سکے رکھے رکھے تو ان کے تصاب کو پورا نے کیا کوئی دخوادے کے نظر ہو گئے کوئی آنکھوں کی وجہ سے خطا ہوگی روزے زائدہ چلے گئے مگر جب ہم محبت کے ساتھ توبہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حضر ہوں گے سارے جو گناہ بھی ہیں وہ سواب بن جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے جو کھیتی بوئی ہے جو چیزیں ہم نے اپنی کاشت کی ہیں اس کے پھل کو اس کے اثرات کو اور اس کے رموز کو جاری اور ساری بلکہ یارہ سال اپنے تن پر من پر گھر میں اس کو جاری رکھنے کے لیے توبہ کا تعلہ کھولنا ضروری ہے جب یہ کھل جائے گا تو ساری باتیں جتنا بھی ہم نے کاش کی تھی جو بھی پر کاش کی تھا اس کا سارا سمر ہم کو مل جائے گا اللہ پاک نے بے شمار جگہ پر قرآن مقصہ کے اندر بات سنتے رہتے میں بھاکیا والے اگر خورت کروں گا پھر بھاکت جات نہیں دے گا میں اپنے صرف جو موضوع پر یہ بات کیا آیت کا سپڑ ہے اس کی طرح بہن بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے اے ایمان والا توبہ کرو ایسی توبہ جو توبہ 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 اس کے بعد پھر گناہ کی بڑی انوکھی بات فرمائی ہے یہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کے من کو جیورنا چاہتا ہے اندر جو بسے چیزیں غلط ہیں ایک چھوٹا سا دل ہے اس میں قدورت بوز عدابت چگلی دھوکھہ دئی ذکیرہ اندوزی بھائیوں کی نفر بینوں سے نفر قبیلے والوں سے نفر لڑائیاں جھگڑے قدورت فرنسان کیا کیا بچا ہوا اسے بپا ہوا ہے اس دل کی چھوٹی سی کیتے میں کتنے مزر اثرات اور کسی وہ خدر و پودے جو فضل کو نقصان دیتے اس میں اگے ہوئے ہیں جب تک یہ خدر و پودے جو دوسری فضل کو نقصان دیتے ان کو جرس اخواہ کر بہر بہن کے نا دیا جائے یہ دل ساپ دیو جاتا ہے توبہ قبول دیو جی اور ہمیں اپنے سمران نہیں جب بندہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے اس دل کو طیب و طیب فرما دیتا ہے جیسے روز الرکرم صلی اللہ تعالیٰ اشار کہ تمہارے بدن کے اندر ایک ایسا بہنی بات پر حض کروں گا پتہ چلا ہے دل سب سے پہلے ساپ ہونا چاہیے دل کے اندر سے مومن کہلاتا ہی ہوئی ہے جس کے اندر کسی کے لیے محبتی محبت چاہتی چاہت حسن ہسن اخلاق اخلاق مومن دل میں بغزر رکھے وہ کامل مومن نہیں ہے مسلمان کہلائے اپنے بھائی کے لیے بغزر رکھے دکھ رکھے جنر رکھے اور ان کے ساتھ خلاق چلے اس کی بات سننے دوارہ نہ کرے اس کی بات کو برداشت نہ کرے اس کے خوشے کو برداشت نہ کرے اس کے ساتھ دنی دل میں خوشتا رہے یہ مومن کی نشانی نہیں ہے مومن وہ ہوتا ہے جو مومن کے چیر پر دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کیوں اس کے مومن کا اندر بھی ساف شفاق ایام اور چمکدار ہوتا ہے جب اس سینے کی مومن کے دل کے چمک دوسرے مومن پر پڑتی ہے اس کا دل بھی چمک جاتا ہے جب وہ ملتا ہے تو سارے گناہ ختم ہو جاتے وہ پیار سے ملتا ہے اس کے دل کو محبت ہوتی ہے ہلاوت ہوتی ہے نورانیت ہوتی ہے جس سے مومن نگاہ کرتا ہے جب نگاہ ناکھتے ہیں ساری قدورتے دل کے اندر جتے بوس ہے جتے بے سارے ختم کر کے اس دل کو شمام تی بھائے اور ہمزکی اور چمکدار بنا دیتے پھر وہی مسئلہ کمشکاتو پھر وہی بندہ وہ نور آگے پانچتا چڑھنا چاہنا ہے اور جب کسی اور مومن کو دیکھتا ہے تو پھر اس کا دل بھی چمکتا چل جاتا ہے وہ پھر کسی اور کو دیکھتا ہے اس کا دل چمکتا چل جاتا ہے یہ چمک یہ دل کی رہنائی یہ روشنی جب مومن کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے تو پھر آگے بھی اس کا فیل ملتا رہتا ہے اور چمک چمکتی چمکتی سارے مومنوں کے دل کو چمکاتی چل جاتی ہے یہاں تک کاف اور مشغل میں آتا ہے سچا مومن ہو تو اس چمک سے دنیا دل کی بھی بتر جاتی ہے اور وہ ایمان کی روانگیت اس کے دل میں بھی پیوست ہو جاتی ہے میں یہ تو اس کے بہت شرکت لازمی ہے کیونکہ جتنے کان سنیں گے جتنا عمل ہوگا آپ کا کرم ہو جائے گا مجھ جیسا گناہ بھی بکش جائے جہاں بھی مومن کی بات آتی ہے مومن کٹھ ہوتی ہیں جمہ کا آگر سارا دل پورا جدر بھی گزارتے کام جمہ والے دن آف سبا آج پتہ ایک سو بیش پہ آج تو پچیز پر کتاب شروع جاتے کام آدھا گھنٹ آئی پینت میرے یہ اللہ واسطے آپ دے دیں تو میرا تو مل یہ چاہتا ہے مگر میں اپنی آخر سوال نہ چاہتا کہ آپ جب عمل کر لیں گے دل سے محبت سے یقین میں میں نے بات کیا تو اللہ اس کو قبول فرما کے میرے بھی بکسر کا سامان پیدا فرما جائے اس لئے یہ کوئی اوپر اوپر سے دخوا کی بات نہیں ہے محبت کی بات ہے جو لوگ تھوڑا لیٹ آتے ان کو سمجھائیں بات سننے کے لئے بدا آتا آٹھویں دن آدھا کیا کہ شریعت سپے میں یہ مومن جب تک توبہ سے دروازہ کھولتا نہیں ہے کوئی دروازہ کھولتا نہیں ہے شریعت کا دروازہ نہ کھلا طریقت کا کھولے گا روانگین کا کھولے گا من تن کی سبائی کا دروازہ کھولے گا آنکھیں کیسے سام ہوگی دن کیسے سام ہوگا کہان کیسے سام ہوگی من کیسے سام ہوگا تن کیسے سام ہوگا من کیا ہے تن کیا ہے کار کیا ہے اور درمین کیا 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 اور حال کیا ہے یہ ساری چیزیں چلے میں اکرسان رہنگیز کروں گا لیکن یہ آپ تھوڑا سا ٹائم مجھے آتا فرما دیں مجھے آتا دانشتہ فرما اللہ سر کی باتیں سننے کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھا کرے اور اپنے وقت پیار جتنا جلدی ہیں کے بات سمجھ جائے گی میں تو بار کل دھوڑا بھی دیتا ہوں تاکہ سمجھ جانے میں مشکل نہ ہو لیکن یہ آپ کا حق ملت ہے تھوڑا ساری قربانیوں کا سمجھ ہمارے سامنے آرہ گ اور پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس طفعہ جب قربانی کا جان پیش کرے گے تو چھوڑی بات میں چلے گی کیوں میں اللہ کی رضا کے لیے سارا کام کر دی یہ چیزے بہت ضرور ہی انشاءاللہ اب یہاں میں ہوتی ہے جیسے بینس کے گئے کے تھن سے دوب نکالا تو جا سکتا ہے مگر واپس ڈالا نہیں جا سکتا بہت سمجھ رضا نہیں دی اپنے حساب سے بڑی بڑی بات جیسے میں والا دی ہے تفصیر بات میں آگئی تو اس کا فرماتے توبہ کا مقصر ہوتا ہے کہ توبہ اللہ توبہ تنسو ایمانوال توبہ ایسے کرو جیسے توبہ تنسو یعنی پکی توبہ توبہ بھی توبہ نہ کرتی بندہ توبہ کرے اور توبہ بھی پریشان ہو جائے یہ جیبت ہے میری طرح توبہ کرتا پھر دیتا توبہ کرتا پھر دیتا توبہ کرتا پھر اپنے دل کی روحانی کیاری کو آت دل کے اندر اس کی روشنی اس کی چاست بھی پھل جائے تاکہ دوبارہ بندہ گناہ کی طرف واپس نہ پڑھانے زمانے کی بات ہے اس میں تاتا سامنے اور میں جو آس کی تھا رسال ایک شہریم ہے امام کو شہریم رمض اللہ کمزور ہوتی ہے بندے میرے جیسے توبہ پہ کام نہیں رہ سکتے مگر اکرم فرمای اس کے فضل سے بندہ پہ توبہ پہ میں رہتا ہے جب باتیں سنتے قرآن ودیل کی سمجھ آتی ہے اثر بھی ہوتا تکوییت پہنچی ہے دل ورکے بات جب اصلا آن جاتے انشاءاللہ بندہ اس تک ہم پہ رہ رہ تک توبہ پھر توڑ چاہتا کہ اس نے تاریخ مادلہ ستر مرتبہ توبہ کی اس نے ستر مرتبہ توبہ کی اور پھر جب توٹ گی توبہ پھر توڑ بیٹا اب وہ شرمندہ ہو گیا اب شرمندہ ہو گیا اور ہمار کا ہلہ ہاتھ توبہ کرتا توڑ دیتا توبہ کرتا توڑ ستر دفاع ہو گیا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں شرمندگی ہے ندامت پشمانی ہے پڑے شان میں کیسے ہاتھ اٹھ ہاتھ ہاتھ سے آواز آئی تو نے مانگ نو چھوڑا ہم نے دینا نہیں چھوڑا بات تو جب بھی مانگے گا پھر بھی مانگ کر کے تک قبول فرما دکھا اپنے دندازر گئے ستر دربہ میں ایک انا ریپیٹ کرتا تو اس کے ندامت کا کیا حال ہوتا محمد اسی دور کتنی مانگ بار گنا کرتا رہے غلطی کرتا رہے مگر یہ آئے مبارکہ اس پر یہ دلالت کر رہی ہے جو میں اپنے مضمون کو شروع کر دیں لگ اصل مضمون کیا ہے توبہ کر کے قائم رہنا یہ سب سے بڑی نیمت ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا انام ہے کہ توبہ کی اور غلطی کی توبہ پر کر کے واپس آگیا یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تعالیٰ کے منظور نظر بندوں میں شمار ہو جاتا ہے لیکن اس کے مخالب دوسری جائز اللہ پاک نے سرود چھو دراق میں آیت نمبر گیارہ میں کیا اشار کر میا بہت لفظ ہیں بڑے پیارے ومن لم یطب کیا لفظ ومن لم یطب جس نے توبہ کی ومن لم یطب جس نے توبہ کی پھر توبہ کو توڑ دیا توبہ کی توبہ کو توڑ دیا اس پر ندامت نہیں ہوئی اس پر پشمان دیا اس پر پریشانی نہیں ہوئی اسے کوئی فکر نہیں ہوا اللہ سرکی محبت تبا کا خیال نہیں آیا اس توبہ کو توڑ کے بڑا عرصہ گزر گیا توبہ غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد ایک تو طرح غلطی کر کے جب معافی ملتا اللہ معاف فرما دیتا مگر غلطی کر کے پھر توبہ پھر غلطی پھر توبہ پھر غلطی یہ مزاق تو تو توبہ تنسو ہو توبہ کرنے کے بعد پھر غلطی کی جانب راگے بنا ہو اس غلطی کو کبھی ترپیت نہ کرے دوبارہ گرہ نہ کرے اور توبہ پر قائم رہے پھر توبہ تنسو پر قائم رہ سکتا ہے یہ اللہ پر نے شاہ تو توبہ کرتا رہا توڑتا رہا توبہ کرتا رہا توڑتا رہا مگر توبہ کر کے اس پر سچے دل کے ساتھ میرے راستے پر نہیں چلا تو اب تو کیا ہو گیا گناہ کر کے توبہ نہیں کی گناہ کر کے کافی وقت گزر گیا سالوں سال گزر گے جوانی میں توبہ کی تھی بڑا پہ گیا تو نے ابھی توبہ پر ندام رہا نہیں ہے تو گریہ زاری نہیں کرتا تو میری بارگاہ میں روتا نہیں رہا نہیں رہا اتنا ارسا گناہ کر کے بھول جاتا ہے گناہ کر کے بھول جاتا ہے وہ ظالموں میں ہو جاتا ہے اب اس بات کو سمجھ گا اللہ کیا پر رہا ہے بندہ اگر غلطی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اس نے غلطی کی پھر توبہ کی بڑا افسر گزر گیا ہم نے اس کو ظالم قرار نہیں دیا توبہ غلطی کرنے پر اس نے توبہ نہیں کی ارسا گزر گیا مکہ توبہ نہیں کی تو نے میری ارامت کتنا سستہ سمجھ گناہ کر گلتی کر کے معافی کے مخت کے گونے کے بعد تو نے میری بارگاہ میں معافی نہیں مانگی تو فرما اب تو ظالم میں ہو گیا ہے مانگی سمجھ کیا اللہ فرما ہم ظالم اور پوان لن یا تم ہم ظالم یا توبہ بندہ کر کے اللہ کی طرف پر نہیں ہے اس پر متصل رہتا ہے اس پر چلتا رہتا ہے اللہ فرماتا ہے اب یہ بیری پیاری بات اس کو ظالم کنا دے دیا کہ توبہ کر توبہ گناہ کر توبہ نہیں کی تو عرصہ گزر گیا تو ظالم میں ہو گیا اللہ فرماتا ہے ظالم میں دیا ہے اب بھی گناہ دائے کرام نہیں دیا بات سمجھ رہن جی بتاتا ہے کہ توبہ کرنے کے غلطی کر توبہ نہیں کی بڑا سا گزر گیا اب تجھے ظالم میں شمار کیا گناہ گاروں میں اس لیے اس سے باوجود تو جب بھی توپہ کر گناہ اسے گناہ کی معافی عطا پر مان دی جائے گی ظالم تو بھری گدم ہو جائے گ اب اللہ تعالی یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ تعالی توبہ توڑنے بات لوگ پر کون سا لفظ استعمال کر ظالم جس کو خود کہے میری بارگاہ میں غلطی کر نفسانی خواہشات کی بنا پر کوئی گناہ کرتا ہے پھر توپہ نہیں کرتا عرصہ گزر جاتا اللہ خود اسے کوئی ظالم کہے تو اور بات ہوگی اللہ خود جائے تو سب سے بڑا ظالم ہے تو نے گناہ کیا پھر توپہ کی اتنا افصال میری نامت سے مایوس ہو گیا بھا گیا واپس تو پھلٹا نہیں ہے میری بارگاہ میں توبہ کی نہیں دست بادوان نہیں گیا میری رویا نہیں گریہ زانی نہیں کی آسون نہیں بھائے ندامت تو عشن نہیں بھائے اور تو رویا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ جائی نہیں کی لیکن تولہ کا دربادہ ابھی بھی کھلا ہے زانی نے کہہ دیا ابھی تمہیں مالکہ میں آگا محبی محبی تیرے گناہ کو باپ پر گناہ کا آدم محبی ہو جائے گی زانی بھی میری رہے گا میرا مطلب بن جائے گی یعنی جس میں اللہ تعالی خود زانی کہتے چھوٹی بات دی یہ بہت بڑے ظلم ہے بہت اللہ کی طرف سے بہت بڑی وعید ہے لیکن ہم کیا کرتے چھوٹے نہیں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا جو بندہ جتنا بھی عرصہ گناہ کر بھاگ کر رہے بھاگ رہے ظالم بھی بن جائے مگر جو محفی دینے والا مجھے پخشنے والا مجھے کرم کرنے والا سمجھ کے میری بارگاہ میں جا جائے گا اگر آخری ساتھ بھی قائم ہے آخری عقل عقل دانست قائم ہے آخری ساتھ بھی قائم ہے اس وقت میرے دل سے توپہ مانگ لے گا معافی مانگ لے ظالم گناہ سے مانگ مل لے اور اسی جنر سے استقبال کرنے لگ کیوں تو انہیں دل کے ساتھ توپہ کر لیا تو بہت سا بھی ایک جمپل بھی دیر میں کام ہے میں انشاءالل تفسیر کے ساتھ چلتا رہے گا میں یہ کہہ رہتا بنی شرائل کے زمانے میں ایک بندے نے گناہ کرتا تھا قیت آگیا قیت سالی آگی اللہ پاک نے موسیٰ قلیب اللہ علیہ سلام کو اشار فرما کہ آپ لوگوں کو میدان میں جمع کریں اور وہاں نمازیں استسکا پڑھیں نماز استسکا کے بارش کی دعا بارش کی دعا مانگے حضرت موسیٰ قلیب اللہ سلام نے سب کو اکٹھا گیا تاریخ میں آتا ہے ستر آزار لوگ جمع تھے کتنے ستر آزار کا مانمہ تھا تو وہ بندہ جو گناہ گار تھا وہ بھی اسی مجمع میں کھڑا تھا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ بارگا عزدی میں دست بدعا ہوئے مولا بارش عطا فرما آتف موجود ہے اگر کوئی سمجمے سے نکل جائے گا میں بارش فرما دوں گا اب اندازات گئے کتنا ہوئے سیمٹی تھاؤزن اتنے لوگ ہیں جو میں اور کون اللہ کے نبی کلیم اللہ کی قیادت فرما رہے نبی وزی تو بیش بھی دعا کرتے لگ گو گو مال دیکھتے مانگی کہ بارش شتا کرو اللہ پانیش آتا ہے اس کے گرے کے ملدہ ہے اور اندازہ لگے ستہ آزار مجمے میں وہ گناہ گار بھی سن رہا ہے وہ گناہ گار بھی سن رہے موسیل صاحب کی عواز سن رہے اللہ کی بارگا سے آنے ولی حاطف سے عواز بھی سن رہے موسیل صاحب ستہ زار کے مجمے میں دعا رہی آلہ بارش شتا کر بارانے رامت اٹھا کر رہے آتی ہے وہ نبی بھی سن رہا ہے اللہ فرمائے اگر ایک گناہ بندہ جو نے اس مجلز میں شامل ہے میں پارش بھی اٹھ اس پارٹ فور اس بندے جب میں سنا تو گبرا گیا پریشان ہو گیا سکتہ تاری ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ ہو گیا در گیا یا اللہ یہ کیا بنے گا اگر میں اس ستر ازار کے مجمے میں اس مجمے سے جب خارے جو گا نکل گا میری تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا یا اللہ ستر ازار مجمے کے اندر نبی کے فرمانے پر آتف کے آنے پر یا کہ وہ بندہ نکل جائے اس بندے نے فورا اللہ کی بارگاہ میں تو باہ کر رہا چالیس سال سے گناہ کر رہا تھا جتنا عرصہ بھی گناہ کر بگڑا رہے بھاگا رہے مگر جب بھی آجاتا اللہ سے قبول فرمائی اب یہ ستر ازار کا مجمے چالیس سال سے بھرا کر رہا تھا جب آتف سے آج اس جگہ ایٹ دا سپوٹ اس نے سچے دل سے معافی مانگ گریا ساری کی رویا تھوڑی دیر بعد باران رحمت کاغال ہوگیا تھوڑی دیر بعد باران سنوگی موسیٰ قلیم اللہ صلی اللہ سلام نے مولا وہ بندہ تو نکلا نہیں ہے جس کا تُو نے اشارہ نشان دیکھی ہے تو بندہ تو مجموین سے بہر گیا نہیں باران کیسے ہوگی اللہ اللہ سے آواز دی اس بندے نے میری بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے میں نے باران دے دی ہے اس بندے نے میری بارگاہ میں میری بارگاہ سنوگ توبہ کر لی میں بار ستا کر دیا یعنی اللہ دوستو میرے بھائی بہن بچے یاد لکھو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ ست کے دل کے ساتھ بندہ بن کر آجل بن کر گناہ جب اکڑے لے جائے گا علم لے تفخر لے جائے گا اور اس بھائی بھائی تاکہ دیکھنے والے بھی کہیں یہ کیلسہ اللہ کا سچا بنا جانا ہے اللہ تعالیٰ سب کے توفیق علاوہ میں ہم آلے گیا